موسیقی 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 وہ چار سکنا لیکن اسے محنت کرنی پہنی نا اچھا وہ پاڑی علاقہ ہیں گھٹے ہیں سارے ہیں صحیح ہے اچھے جڑا اچھے بعد پاڑی علاقہ ہیں اچھے جڑا مال ہیں اچھے جڑا سندھی بکریاں تقریباً کامیاب ہیں اچھا اچھے بھائی اے دوستو جڑا ایک آرو بار ہے بکریاں تقریباً کتنے تو شروع کرنا چاہیے دا جڑھے ایک بندہ پاڑی علاقہ جران دا چارہ شاہ رہے فری ہوں دا وہ کتنے تو سٹارٹ کر سکتا گھٹ تو گھٹ کتنے پیسے تو گھٹ تو گھٹ بس اچھے نا بھائی جتنی گنجائش ہو ہوئے اگر گنجائش ہو تو ساڑی ایک ہی بکریں نہیں تا ایک بکرہ لے لو صحیح ہے دس ہزار تک لے لو وہ قربانی تک رکھو جی جی وہ تقریباً تری پینتی ہزار نا اگر محنت کرو کچھ باروں بھینک آوے تو تری پینتی ہزار نا محنت کرو گھر دویج کے مطلب ہو دویج خوراک گھر جنی پونی بندہ ہو رہا ہے مطلب ہے انجنب بھامن جن میں اساں کو کھل دالا ہو ہر شہ ہو گئے تو تقریباً اتنا مطلب ہے خرچ کڑ کی بھی روپئی ٹھک ٹھک بچاو گئے انہوں نے مانے کوئی سواری بکرے آئے لیکن مندہ ہے اچھا انہیں باوجود میں انہیں انہیں ہزار دکے دے دو تین مہینے رکھیں اچھا اگر اکی کی آزار روپئی ہزار انہارا لگ ان ترے ایک مہینے یہ اے بھائی جتنی محنت کرو اتنا ہوں ٹھک انہوں نے ہمار دے دے مہنے علی شاہین اللہ نے اختیار ہے اگر ہکم چو مر میں آ تھا بھی اسے نقصان کو نہیں اسے منافع ہو سی سئی کڑی کڑی نسلے ساڑے کو ٹھے ڈی دیسی سندھی سئی ہے پاڑی بکریاں اچھا اے تھکامیاب ہے پاکستان دے کشمیر ہو گیا سواد ہو گا نران کا خان اس پاس یہ نسلن چال میں نہیں ہے شاید اس پاس پتہ نہیں کہ بیتل چلنی ہے کیاڑی چلنی ہے لیکن یہ بیتل نہیں ہے ساڑے کو کمیاب او بکری کمیاب ہے جڑی گورت ہے یا گھر بدی ہوئی او بکری فٹ ہے دھڑے بننے دے چرنہالی پہاڑی بکریوں ان نہیں راجن پوری یا یہ جڑی بیتل بکریوں کے کمیاب ہیں او کمیاب ہے او کمیاب ہے یہ بکری سندھی کمیاب ہے کیونکہ یہ گھاک ہے نی ہے یہ جہ سے وہ اس نے پراغیا آیا کمیاب ہے کمیاب ہے او بچے بھی پھلیں بچے بھی پھلیں یا ایک چڑھ کیا ہے ساڑی آپ نے راکھیا ہے بہر ادر بیدے باستے آپ نے راکھ بھی ہومنے چاہی ہے مجمو توہ ان جانت لن ہے جنگل ساتھ لگنا وہ جنگل ہے یا جنگل ہیچ بہنے سنت ہوتا ہے جنگل تا حساب ہونا کے ان کو بکری ہے اتنا ڈنگر یہ جو پٹھی ہے ایک سندھی نسل کی اور یہ خالصاً سندھی ہے اچھا اے سندھی نسل ہے وہ ہے گڑی نسلان اچھا تیڑی نسل ہے تینے نسل ہوں لے اللہ بھی گوشت ہواب ہوں تھا یہ تیڑی نسل ہوں لے اللہ بھی گوشت ہواب ہوں تھا اللہ بادنیں چنگا نہیں کریں ناظرین یہ جو بکریاں ہیں یہ بکریاں پہاڑی بکریاں جو کہ پہاڑوں میں پالنے کے لئے کامیاب ہیں کیونکہ ان کی ایک خصوصیات ہوتی ہے کہ درخت مہرہ پر چڑھ کر اور پہاڑوں کے اوپر تک چڑھ کر یہ آرام سے اپنا خوراک حاصل کر سکتی ہیں ساری دیسی بکری ہے دیسی تو مرات پہاڑی بکری ہے ٹیڈی ہے ٹھیک ہے پہاڑی تو دیس ہکش ہے ہوندی نہیں پہاڑا کونا آچھا 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 جی 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 پہاڑی علاقوں میں موشی پالنا ایک منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر چارج ہے وہ آپ کو کافی سال کے کافی مہینوں میں مفت مل جاتا ہے اب جو آنے والی نوجوان نسلیں ہیں وہ بھی اس کاروبار کی طرف توجہ دے رہی ہیں یہ موشی کچھ تھوڑا سا پرشان بھی ہیں کہ آج ہمارے علاقے میں کچھ نئے میمان آ چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے گھار کی طرف وادی سون کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں آشا کدھر جا رہی ہے بیٹا ہم نیچے جا رہے ہیں وہ کھار میں کھار میں اور ہمارا گھار ساتھ اچھا بن ہوئی ہے چلو اللہ حافظ اللہ حافظ کہہ دو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ